سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے میرے عزیزوں پیارے بھائی و بزرگوں دیکھئے کبھی کبھی ہمارے جسم میں خون کی خرابی کی وجہ سے فساد خون کی وجہ سے جگہ جگہ سریر کے کسی حصے پر داد بن جاتے ہیں یہ والے داد اور پھر ان میں خارش آتی ہے کھجلی لگتی ہے اور کھجانے کو بہت دل چاہتا ہے کہ بعض لوگ تو مثال دیتے ہیں کہ اتنا مزہ کسی چیز میں نہیں جتنا مزہ داد کے کھجانے میں ہے تو بڑا مزہ لطف آتا ہے اس کو کھجانے میں اور پھر جب اس کو کھجا لیتے ہیں ہم اس کے بعد اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے پھر بڑی دقت ہوتی ہے بعد میں بہر حال یہ داد کی ایک بیماری ہے فساد خون کی وجہ سے آپ کے اگر داد ہو گیا ہو تو آپ تنسی کے پتے لے لیں گے تنسی کے پتے بارہ گرام صرف بارہ گرام تنسی کے پتے آپ لے کر اس کو پیس لیں پیس لیں کسی چیز پر ان کو پیسنے کے بعد وہ چکمی سے بن جائے گی لیپ تیار ہو جائے گا اس کا اور پھر اس کو داد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکا کپڑا باندھ لیں تاکہ وہ چھٹے نہ کرم پٹی ہو یا کچھ اور ہو تو وہ کپڑا باندھ لیں گے اس پر رات کو سوتے سمیں یہ لیپ بنائیں اور باندھ لیں صبح دن میں جب آپ کو نہنا دھونا ہو اس وقت اس کو کھول دیں اور اگر نہنا دھونا نہیں ہے تو باندھا رہنے دیں شام کو دوسرے دن دوسری بار پھر بارہ گرام پتے لیں اور لیپ بنائیں اور پھر باندھ لیں امید ہے کہ انشاءاللہ دو تین دن میں وہ داد کی جو بیماری ہے وہ صاف ہو جائے گی وجہ کیا ہے کہ تلسی کے پتے گرم ہوتے ہیں اور وہ اس کے جو نسیں کمزور ہو چکی ہیں خون کا دور ختم ہو چکا ہے جس جگہ آپ کے داد بنا ہے اس کو وہ چلتا کر دیں گے اور جو اس وقت مرض ہے اس کو صاف کر دیں گی یہ آپ کا داد بلکل صاف سترہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ